اس بیچ نورتھ ایم سی ڈی نے عصی محمد کے معاملے میں جانش کے عادیش دے دیئے ہیں ویر رویندر گپتہ نے سوال اٹھایا کہ منطرے کی برخواستگی کے ساتھ ہی دلی سرکار نے اس علاقے کے ڈپٹی کامسٹر کو واپس دلی سرکار نے کیوں بلا لیا کوئی کلاس لینے والی بات نہیں ہے ہم سب جو ہے اپنے ویڈھائکوں کو ایک پریبار کی طرح مانتے ہیں اور ان سب کو لے کر ہم بھاوک رہتے ہیں وقت ویبقت سمیہ سمیہ پہ ان کو بتانا جتانا یہ ہماری لائتک اور راجلیتی ایک ذمہ داری ہے یہ اودیش بتانا کہ ہم یہاں اس راجلیتی میں کیا کرنے آئے ہیں ہم اس راجلیتی کو بدلنے آئے ہیں اور ابھی جو گھٹنا ہوئی کہیں نے کہیں اس گھٹنا کی پرشتبون میں آوشک جان پرتا تھا کہ پھر اپنے پریبار کی سیڈیسٹروں سے ملاقات کرے ماننی مکرم انتری مہودے انہیں بتائیں کہ ہمارا اودیش کیا ہے ہم کس پرکار کی کٹھین سفر پر نکلے ہوئے ہیں جہاں اپنے سدھانتوں سے سمجھتا کرنا اپنے آسٹروں کو چھوٹی دینے کے برابر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کیجریوال سرکار دورے چریتر کے ساتھ دلی میں چل رہی ہیں ایک طرح جو ہے کرپشن انہی کے لوگ کر رہے ہیں دوسرے طرح کرپشن کے خلاف لڑائی لڑنے کے بعد کیجریوال جی کر رہے ہیں لیکن صحیح میں کیا ہے اندر وہ سامنے آئے گا کہ اپنے آسٹروں کی ملی بغت کے ساتھ کس پرکار سے چل رہا ہے معاملہ اس کی جہاچ کے میں نے آدھیج جاری کر دیئے ہیں کیوں ایک دم یکا یک دلی سرکار نے کلی فرمان کر کے اس ڈپٹی کنیشنل کو نگر نگم سے دلی سرکار میں واپس بلا لیا یہ کہیں نہ کہیں سندیس پزد ہے اور ہم اس کی پوری کی پوری جہاچ کر آئیں